ورلڈ کپ میں عالمی کرکٹ کی تاریخ میں پہلی بال کوئی کھلاری ٹائمڈ آؤٹ آئی سی سی ورلڈ کپ دوازہ دیس کے اٹھتیسوے میس میں سری لنکا کے آرڈ راؤنڈر اینجلو میتھیوز کو ٹائمڈ آؤٹ پرار دے دیا گیا وہ اس طرح سے آؤٹ ہونے والے کھیل کی تاریخ کے پہلے کھلاری بن گئے رائے گا ایونڈ میں سری لنکا اور بنگلہ دیش کی ٹیم میں بھارتی شہر نئی دلی کے آرون جیٹنی پروکٹ سٹیڈیو میں مدے مقابل آئیں جہاں اینجلو میتھیوز صدیرہ سمرہ وکرامہ کی وکٹ گرنے پر نمبر چھے پر بیٹنگ کے لیے آئے لیکن کسی گین کا سامنا کرنے سے پہلے ہی ٹائمڈ آؤٹ پرار دیے جانے کی وجہ سے باپس جانے پر مجبور ہو گئے سری لنکا کے تجر مکار آل جاؤنگر جنہوں نے متبادل کھلاری کے طور پر ورلڈ کپ کے دوران شمولیت اختیار کی تھی وہ اس وقت حیران رہ گئی جب بنگلہ دیش نے ہیلمٹ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے وقت دینے پر امپائرز کو انہیں آؤٹ پار دینے کی اپیل کی یہ واقعہ سری لنکا کی ایننگز کے پچیسویں آور میں پیش آیا جب شاکیب الحسن نے سمارہ وکرمہ کو آؤٹ کیا جو باؤنڈری لائن کے قریب احمد اللہ کے ہاتھوں کیچ ہوئے انجلو میتھیوز نے میدان میں آنے کے دوران کچھ زیادہ وقت دیا اور پھر ان کے ہیلمٹ کا پٹا بھی ٹھوٹ گیا جیسے ہی انہوں نے نئے ہیلمٹ کے لیے ڈریسنگ روم کی جانب اشارہ کیا تو شاکیب الحسن اور بنگلہ دیشی ٹیم نے ٹائمڈ آؤٹ پار دیے جانے کی اپیل کر دی جس پر امپائر نے انہیں آؤٹ پار دے دیا انجلو میتھیوز نے فیصلے کے خلاف اپیل کی لیکن امپائر نے اپنا فیصلہ پر قرار رکھا فیصلے کے ساتھ انجلو میتھیوز کو منگلہ دیشی کھلاریوں اور اپپائر کے ساتھ بحث کرتے ہوئے دیکھا گیا لیکن اپیل واپس نہیں لی گئی واپس پاویلین ڈوٹ گئے آئی سیزی اگرکٹ ورلڈ کپ دوازہ دیش کی پلائنگ کنڈیشنز میں ٹائم آؤٹ سے متعلق کہا گیا ہے کہ کسی بھی وکٹ گرنے یا پلے باس کے ریٹائر ہونے کی صورت میں نئے پلے باس کو گیند کا سامنا کرنے کے لیے دو منٹ کے اندر اندر تیار رہنا ہوگا آنے والے نئے پلے باس کو ٹائم آؤٹ قرار دے کر بصورت دیگر آنے والا نیا پلے باس ٹائم آؤٹ ہو کر اپنی وکٹ کھو دے گا عالمی قرکٹ کی ایک سو چیلیس سالہ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی بلے باس کو ٹائم آؤٹ قانون کے مطابق آؤٹ را دیا گیا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں تاریخ میں پہلی بار انٹرنیشنل ٹرکٹ میں کسی بیٹر کو ٹائم آؤٹ ہونے پر مخالف ٹیم کی اپیل پر آؤٹ را دیا گیا موسیقی 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 موسیقی